آنکھے پڑھتے ہیں آپ کو ہوتا ہے مسلم لیگ نون کی انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ نواز شریف کی ہدایت پر لیگی امیدواروں کے حلقوں میں خفیہ سروے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے سعید بلوش سے سعید بلوش بتائی گاہ کیا پلاننگ کی گئی ہے جی انتخابات سے قبل یہ پلاننگ کی گئی ہے اور میعہ نواز شریف جو کہ پارٹی کے قائد ہیں مسلم لیگ نون کے ان کی ہدایت پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم سے پہلے تمام حلقوں میں جو ممکنہ امیدوار ہیں ان کی حلقے میں ساکھ معلوم کرنے کے حوالے سے سروے کروایا جائے گا اور صرف انہی امیدواروں کو ٹکٹ دیا جائیں گے جن کی حلقے میں ساکھ بہتر ہوگی اور اس میں یہ بھی سروے میں دیکھا جائے گا کہ ان کے جیتنے کے کتنے چانسز ہیں پارٹی درائے کا یہ کہنا ہے کہ جن ممکنہ امیدواروں کی ساکھ حلقے میں بہتر نہیں ہوگی تو پھر متبادل امیدوار جو ہیں وہ تلاش کیا جائیں گے اور مسلم لیگ نون جو ہے کو کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی صرف اچھی اور اچھی شورت رکھنے والے جو امیدوار ہیں انہیں ہی ٹکٹ دیا جائے گا اور اس کی سروے کی جو کام ہے وہ انقریب شروع کر دیا جائے گا اور دو ہفتوں میں یہ سروے مکمل کر کے اس کی رپورٹ مسلم لیگ نون پنجاب کے رانہ سناولہ جو کے صدر ہیں انہیں پہ جوائے جائے گی اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف مکمل کیا جائے گا نواز شریف کی جانب سے یہ آئیڈیا سامنے آیا ہے تو کیا انتظار کیا جائے کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو ہی ٹکٹیں تقسیم کی جائیں گی یا رانہ سناولہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ٹکٹیں دیں گے جی جو حتمی فیصلہ ہے ٹکٹوں کا اس حوالے سے تو نواز شریف ہی فیصلہ کریں گے وہ میٹر نہیں کرتا کہ نواز شریف لندن میں رہتے ہیں یا کہ وہ بطن واپس آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ حتمی فیصلہ وہ ہی کریں گے لیکن اس سے پہلے پنجاب کی جو قیادت ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے گی اور اس سروے کی روشنی میں ایک رپورٹ مرتب کی جائے گی اور پھر ممکنہ امیدواروں کی جو لسٹ ہے وہ تعالی قیادت کو دی جائے گی اور اس کے بعد پھر نواز شریف اس پہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ کریں گے ٹھیک سعید بولوش بوش شکریہ ہمیں تفصیل اور متانی کے لیے